جی اسلام علیکم دوستو دوستو آپ کا بھائی علی بھائی ممدی چوک جیل آپ کو پرندوں کا شوک کرانے کا موقع مل رہا ہے آج فائیڈے آج ماشادہ سکول سے بھی جلدی آگئے آج آپ کو پرندے اپنے دکھائیں گے یہ نیچے میرا لاخا جوڑا ایک بٹھا ہے یہ نیچے یہ کہ میں نشان لگا رہا ہوں یہاں پہ باقی آپ کو باقی برندے بھی دکھائیں گے یہاں پہ تھوڑا تھا روشنی کا فقدان ہے یہ میں نے سٹینڈ پہ آج لگایا کیمرہ کیا آپ کو دو چار پوٹروں کا شوک رات ہوں مجھے اب پتہ نہیں آپ کو آواز آ رہی ہے میری نہیں آ رہی بارل پھر آپ خیر کریں انشاءاللہ میرا ورسائب ہے میرے بارل پھر آپ کو دکھاتا ہوں دوست مجھے کہہ رہے ہیں کہ جناب گولڈنوں کا زیادہ شوک رہے ہیں آپ میرے پاسٹر ایڈی بھی ہیں گولڈن میرے پر بہت بہت تغریف کوالٹی ہے میں آپ کو ایک بھوتر کا شوک راتا ہوں بھوتر آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کو دیکھ سکتا ہوں تاکہ آئیے ہیں کہ میں دیکھ سکتا ہوں تاکہ یہ میرا بہت رہا ہے ٹھیک ہے یہ کمرا کیمرے کی سیٹنگ نہیں ہے بھئی یہ میں میاں نظیر والے گولڈنوں کا گھوٹتا رہے ہیں اور ان کے خاندان کے میں نے جدر بھی استعمال میں کی ہیں بہت اچھا رہا ہے یہ پٹھا ہے ٹھیک ہے یہ بھی انہی کئی خاندان کے اور ان کے یار میں نے جتنے بیس میں پچیس میں ستائیس میں جتنے خاندان کو بھی میں نے استعمال میں لائے ہوں ٹھیک ہے میں اصل میں کیمرے کو آتیس لیے نہیں لگا رہا کہ موبائل کو لگایا آت تو یہ آپ کا جناب اعلان شروع ہو جائے گا ہی کرتا ہوں شاید یہ کوئی کام ہو جائے اس کی شاید فوکسنگ آئی جائے دیکھیں کامرا ہی لگا ہے نا سٹینڈ ہے نا اس وجہ سے یہ پرند ہے بھئی اس کا پر کندا بھی وہ بات ہوتی ہے نا ٹرک کے نیچے میران گاڑی کے ٹائر نہیں اچھے لگتے تو جناب اسی طریقے سے میران کے نیچے ٹرک کے ٹائر نہیں اچھے لگتے یہ ماشاءاللہ سارے میرے اپنے بیلنس کو دیتا رہا ہوں میں شوک کرتا رہا ہوں تو ارنا منٹوں میں گیم کی ہے میں نے باقی ماشاءاللہ آپ نے دعا ہونی چاہیے میرے بہت اچھے تگڑے کو دیتا رہا ہوں میں ایک پٹھی کا بھی آپ کو شوک رہا ہوں یہ سادنہ کی پٹھی ہے بھائی میں نے جہاں سے پرندے لیں ہیں نا سادنہ کے میں ان کے سمجھوں کا مین ان کے گھر سے لے کے آئے ہوں یہ نہیں کہ مجھے ایک کبوتر گفٹ ہی ملا تھا کیوں کہ وہ میرے مامو ہیں عبدالقدیر صاحب لہور ہوتے ہیں انہوں نے مجھے یہ سمجھے کہ ایک توفہ لے کے دیا تھا ٹھیک ہے یہ مادی ہے یہ مادی ہے انہوں نے توفہ مجھے لے کے دیا تھا اور یہ سارے میں نے اس ہی میں سے بنایا ہے ان کے کبوتروں میں وائٹ گولڈن بھی آتے ہیں یہ سادنہ کے کبوتروں میں یہ وائٹ گولڈن یہ میں سکرین سے دیکھ کے بتا رہا ہوں یہ وائٹ ٹھیک ہے ایک اوپر بیٹھا ہے اور اوپر اوپر میرے جوڑوں میں بھی پڑے ہیں تو یعنی کہ یہ ماشاءاللہ بڑے تگڑے ہیں بھائی پرندے بنانے سے بنتے ہیں محنت کرنے سے بنتے ہیں یہ سوچو نا کہ کہیں آپ کا اگلا بے پوف ہے ایسی کوئی بات نہیں ہی ہر بندے نے کار رکھیں میں اپنی بھی آنکھیں کھولیں خریدتی ہیں بندے میں دیکھتا ہوں ان کو کہہ رہا ہوتا ہوں ایک دوست تھا میرے امی اس کو کہا میں کہا یار میرے سے یہ پرندے لے جو زندگی میں یاد کرو گے ٹھیک ہے اس نے کہا نہیں بھائی یہ پرندے نہیں میں نے وہ لینے وہاں سے لیا ہے اور میں دیکھ کے آیا یقین کرو مجھے تو سمجھو کہ الٹی آئیں ہیں اور میں نے اس سے پتہ کیا کہا واپس میں نے کہا یار chlorambrie میں نے بھائی اتنی اچھے کبتر زندگی میں نہیں دیکھا میں بھی سے ضرورت میں ترجہ دیاảo ہی مرد کرو جیسی کو اکل دینے کی جہاں دی جس کھڑے ہیں لگی جے یا بہت سے بہت سے بھی اتنی ہیں کہ کچھ ایسے دوستوں ہیں جن کو بتانا بھی چاہیے کرنا بھی چاہیے تاکہ ان کے دوستوں کا کوئی پائدہ بھی ہو مگر بڑھا دیئے جو خود استاد مننے کے کوشش کریں ان سے کنارہ کشی کی ہم نے سٹینڈ سٹار لیا میں پٹھیاں بٹھے بھی ایک لڑکے کو کہا تھا میں کہا لے جو بھئی آپ کا شوک ہے اب لے جو میں نے کوئی فیشنی کبوتر رکھے ہیں نہ کچھ یہ میرے ریزلٹیڈ ہیں یعنی کہ جو میں نے آر ایڈی جن کو چیک کیا ہے تورنامیٹوں میں اڑا کے یہ سارے یہ میری یہ پٹھی یہ پٹھی یہ میری تورنامیٹوں کی اڑی بھی ماتی ہے یہ 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 باہر آئی ہے یہ میرا سلارہ کبوتر آئی در آپ پہدہ نہیں کدھر چلا گیا یہ مادی اور سلارہ کبوتر میرے اڑے ہوئے ہیں ابھی آپ کو دوسری دکھائی تھی جہاں کدھر دانا کھانے آیا ہوگا یہ ہے یہ ہے یہ ہے بھائی تورنامیٹوں کی اڑے کبوتر ہیں انہی کے بیان بھائی آگے چلیں ہیں امت والے میرے پچاس نمبر نامینیٹڈ ہیں میرے تکڑے ہیں میرے خود ایک جگہ نہیں پچاس جگہوں میں دیئے ہیں یہ بات نہیں ہوتی کہ کڑیوں کے نمبر یاد رکھنے لوگوں کے کبوتروں کے نام یاد رکھنے کبوتر میں تو کہتا ہوں سوربے میں بھی ایسا مل جاتے بھائی جو بس آپ کو شام شام کر جائے بس آنکھیں ہونی چاہیے بندے کے پاس یہاں شائر دنیا بے شمار ہے ایک میرا دوست ہے صدام خان اس کو میں نے کبوتر بیجا اس نے ریجیکٹ کر دیا یعنی کہ وہ نیٹ میں بیٹھا ہوا اس نے کہا یار یہ وہ کبوتر نہیں ہے رات کے ٹائم اس کے شاگردوں نے دیکھا نا تو اس نے کہا نہیں یہ کبوتر نہیں ہے اور با خدا وہی کبوتر تھا اس نے کہا یہ واپس لے لو تو میں پنگڑے ڈالے جب اس نے کہا نا کہ واپس لے لو دوسرا اور جو باقی دے دو سارے یہ مجھے واپس آپ لے لو میں نے اسے اگلے بندے کو کہا میں کہا بھائی فٹا فٹ ٹائم نہ لگاؤ اس سے کبوتر واپس پکڑو اس کو اس سے باقیوں کے پیسے پکڑو اور بگاؤ میرے با پکڑ کے بھوٹر آ جاتے ہیں تنہیں ڈیر آتی ہیں ابھی بھی آئے ہیں اور آ جائیں گے میرا بہت اچھا سیٹنگ ہے آپ کی دعا سے باقی آنکھیں ہونی چاہیے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمیٹس کریں پتائیں پرندے اچھی لگے ہیں تو ماشا لکھیں یہ میرے گار کے سیٹھ والے ہیں ٹھیک ہے یہ مادی یہ سیٹھ والی ہے اس کے ساتھ ایک اور پتھ ہے میں انشاءاللہ لگاؤں گا نیٹ بے بھی یہ سارے آپ کے سامنے ہیں بھئی یہ ریزلٹیڈ ہے یہ فیشنی نہیں ہے میں نے لڑکے کو کہا اس نے کہا میں نے ایک بوتر لے لیا ہے میں اللہ معاف کرے کسی کو نہیں کہتا ٹھیک ہے مگر جو پروفیشنل بیچنے والی ہیں نا وہ جون سیرو کو کل سیرا کرنے میں دیر نہیں لگاتے اور یہ لوگ اسی کے پیچھے بھاگ دے جاتے ہیں بھاگ دے جاتے ہیں وہ ایسا میک اپ کرتے ہیں تیل مارتے ہیں گردنوں پہ وہ چمکانا شروع ہو جاتی ہیں با خدا با خدا جمعہ پڑا ہے کسی بے کوئی ایک منٹ ان کو دیکھا بھی نہیں بلکہ ان کے تو پیروں پہ بھی میرے حال سے بات گات گئے پیروں پہ بھی وہ بٹھوں گئی وجہ سے ایک اور انگلی بری بھی ہوگی کہ میں ہے اتنا ان کو چھیڑتے نہیں آئے ہوں دانا ڈال ہے دیکھا یہ میرے بڑے کبوتر ہیں یہ لاکھوں کبوتر ہے میرا ٹھیک ہے سلیٹا ٹھیک ہے یہ اس کے اندر دو بچے ہیں آپ جتنا اقل مند یہ کبوتر ہے نا اسے افتہ پہلے یہاں صفائی کر رہا تھا آپ کو ایک مزیدار سٹوری سنا رہا ہوں افتہ پہلے صفائی کر رہا تھا اور یہاں پہ نا پنجرہ پڑا ہوا تھا ٹھیک ہے تو یہ اس پنجرے کے اوپر کھڑا ہوا نا مجھے مار رہا تھا اس کا خانہ وہ ہے جب میں نے صفائی کی نا تو اندر سے وہ نکلی سو لتیاں دو میں بڑا پرشان میں اس کی پھر اکل پر جاؤں گو یہ بار بار آئے نیچے آئے نیچے ادھر بڑا یعنی کہ یہ یہ اندیرے گوپ میں بھی میرے پاس بیٹھا ہوئے کبوتر با خدا اللہ کو آذر ناظر جان کہ کہتا ہوں کہ میرا یعنی کہ لادلہ ہے کبوتر ہے اور یہ میرے سلیٹا جوڑا جو ہے یہ لاکھا جوڑا اس کے بہت تگڑے بچے ہیں بہت تگڑے میرا یہ بھی ہے جوڑا یہ ٹیڈیوں کا جوڑا بچے نکلے ہوئے اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کریں اور کسی اور کا بھی ٹائم ضائع کریں اور میرا تو بلکل ٹائم نہیں ضائع کرنا کسی نے گاب مارنے کے لیے انگلینڈ سے فون کر لو نہیں بھائی میرے بھائی تنا ٹائم نہیں ہوتا آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے کرنی ہے کریں ایسے نہیں کہ گاب شاپ والا بہت مشکل ہے بھائی یعنی کہ یہ معاملات ہیں گاب شاپ والے کے الاد ہی کوئی نہیں ہے گاب شاپ کے ویڈیو تو آپ لوگوں کے شو کریں دیکھیں اچھا پریندہ دیکھنے سے جو شو کرنا چاہتا ہے بھائی آہاں اکثر اوقات مجھے بندے خون کرتے بھائی ہم نے آپ کا شو کرنا ہے بھائی میرا گھر رہا ہے ٹھیک ہے آپ شو کریں ایک دو بندے جب بھی آئیں مجھ سے پہلے بات کر لیں میں سکول ہوتا ہوں ٹھیک ہے مجھ سے پہلے بات کر لیں بھائی ہم نے آج آنا ہے اس دن ہمارا ٹائم مان رہا ہے آپ کو شو کر آ دوں گا اب یہ لاکھوں کے یہ ٹھیک ہے اور ان لاکھوں کے اتنے تکڑے ہیں نا ٹھیک ہے اب یہ ایک پٹھی اس لاکھی نکالی ہے باقی اس کے دو پٹھے جو ہیں نا وہ دوسرے ہیں یعنی کہ لاکھیں نہیں ہیں وہ اس سائید ہے اس سائیڈ پہ بیٹھے ہیں یہ سیٹھ والے پرندے ہیں میرے پاس یہ پیانتیوں والی پٹھی ایک دوسرے مجھے گفٹ بیجی ہے یہ میرا ٹیڈیوں کا بچہ ہے یہ یہ اس کا بچہ ہے یہ وہ ہے لاکھیں جوڑے کا بچہ یہ ہے اور وہ تکڑا ہے اس کی کاٹھی مجھے اتنی بساند ہے میں کہتا ہوں کہ آپ کاٹھیوں پہ دھیان کیا کریں کمل کبوتر کی اڈی کے ساتھ ساتھ گوشت نہ ہو اڈی ہو پنجے خوشکوں یہ چیزیں تو سب سمجھتے ہیں مگر جب کبوتر پہ رکھ رہے ہوتے ہیں تب بول جاتے ہیں پھر سنتے ہیں جناب اب میں کسی کا نام نہیں لینا جاتا کسی کا استاد کا نام سنتے ہیں یہ جناب بہت بڑے استاد کے گھر سے آیا ہے اور بہت دیوانے ہو جاتے ہیں یہ بہت اچھا ہو یہ نہیں آنکھیں کھولیں آنکھیں کھولیں کسی بچے کے پاس بھی اچھا کبوتر پڑا ہو سکتا ہے یہ میرے سارے سادنہ کٹھے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ یہ سارے سادنہ میرے پاس کٹھے بیٹھے ہیں یہ بچہ بھی ہے آگے بھی ہے وہ نیلی مادی جو ہے وہ وہ پیچھے نیلے نار کی ہے مادی سادنہ میں یہ نیلی مگر نار دوسرا تھا نیلہ پٹھا تھا وہ ماشاءاللہ یہ میں نے ایک اپنے پیارے دوست کو بجھوائے ہیں بچے دو نیلے ٹھیک ہے اس کو سیف کرانے ہیں باجرے کے بیسوں سے بجھوائے ہیں اور اس نے مار دیئے دونوں بمبر بجھوائے تھے اجاز بھائی کی طرف بس کیا بتائیں آپ کو میں کہا ایک چول سیف ہو جائے گی وہ جناب دونوں کی ڈیتھ ہوگی ہے ایک ہی تو کنفرم سنا دی تھی انہوں نے پٹھی رہ گی تھی میں نے کہا تھا پٹھی آپ بجھوائے واپس کوئی نہیں بسنا مگر انہوں نے کہا با سب جرمانہ ہے میں کہا ٹھیک ہے جرمانہ بھی ہم دے دیں ہم نے مارے پیارے بھئی دعاوں میں یاد رکھے کوئی بات پوچھنی ہو کرنی ہو کام سے فون کریں بات کریں اور پلیز جو بات بھی ہوتی ہے رب خیر کریں پتھنٹی کیا کریں یہ میرے موسٹلی مور دن سیمٹی ایٹی پرسنٹ میرے گھر کے پٹھی ہیں پٹھی ہیں سب میرے گھر کے پٹھی ہیں میں یہاں سے گنتی شروع کر رہا ہوں یہ میری مادینی پٹھی میری اڑی بھی ٹورنامنٹوں کی مادی ہے یہ میں لائے تھا لاہور سے ٹھیک ہے یہ باقی سارے میرے گھر کے پٹھی ہیں پٹھی ہیں یہ بھی پٹھا گھر کا ہے میرا آگے سارے گھر کے پٹھی ہیں پٹھی ہیں یہ مادی لور سے آئی تھی یہ ٹورنامنٹوں کی اڑی بھی میری مادی ہے یہ بڑے کبوتر ہیں یہ بھی گھر کا پٹھا ہے جو زیرہ ہے یہ لایا تھا اور یہ میرا زیرہ جوڑا ہے زیرہ جوڑا ماشاءاللہ اس کے بہت ریزلٹ ہے یہ بچہ تو ویسے اس میں جا کے بیٹھ گیا وہ پیچھے دونوں بچے یہ میرا سلارا کو اتر ہے یہ بھی سادنہ کی پٹھی ہے یہ بھی سادنہ کی پٹھی ہے بھائی دعاوں میں یاد رکھے گا شکریہ آپ سب کا پرندے دیکھنے کا جی والد اسلام بھائی اگر آپ خیر کریں تو انشاءاللہ یہ ٹوچہ سا لیا ہے سٹینڈ مگر اس نے بھی کوئی کام نہیں کی شوک کرا ہی نہیں سکتا بھائی اکیلا بندہ شوک نہیں کرا سکتا مجھے کیمرہ مین کی ضرورت ہے انشاءاللہ خیر کریں جو بندے میاں نظیر پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں بے شک وہ پرندے شوک کریں یہ شوک کریں وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں یہ کونسی چیزیں ہیں وہ بلائیں انہوں نے دیکھیں ہیں جو پورے ہیں یہ میرے کلپ بیشک ویڈیو کلپ کاٹ لیں یہ مادی ہے ٹھیک ہے یہ یہ نار رہ ساتھ وہ شوک کریں دیکھیں کہ آپ یہ بتائیں کمنٹس کریں کہ بھائی نہیں ہے کب اتر رہے یہ آپ کے پاس کوئی اور دو نمبری ہے یہ میرے پاس رلٹڈ برندے اور یہ میں فری میں لے کیا آیا تھا ایک پتھا ایک پتھے سے میرے حیال سے کم از کم میرے حیال سے ابھی سترہ اٹھارہ میں نے گار لیں اور میں کہتا ہوں میں نے جس جگہ بھی لگایا اور اس کو چھوڑا پاغل کر دی انہوں نے اور یہ کوئی نہیں کہ میاں استاد میاں نظیر مرحوم صاحب بہت یعنی کہ انہوں نے بہت ماشاء اللہ اچھے ہوں شکریہ دوستو دعاوں میں یاد رکھنا یاد کیمرہ نہیں اپسے ہی چاہتے ہیں اللہ فیضہ